بس حضرات دیکھئے میں تو چاہتا ہوں مکمل وقت ملے دو گھنٹا بھی بڑھتے ہیں تو معلومی نہیں ہوتا ہے کہ کب وقت گزر گیا میں تو چاہتا ہوں پورا پورا وقت ملے بہرحال کہ عمر میں ساری اقل سے میں نے ایک اکیلہ کام لیا عمر میں ساری اقل سے میں نے ایک اکیلہ کام لیا سارے دامن چھوڑ کے اہلِ بیعت کا دامن تھام لیا عمر میں اپنی اقل سے میں نے ایک اکیلہ کام لیا عمر سے میں نے عمر میں اپنی اقل سے میں نے ایک اکیلہ کام لیا سارے دامن چھوڑ کے اہلِ بیعت کا دامن تھام لیا سارے دامن چھوڑ کے اہلِ بیعت سلوات پڑھئے جو چیئر سنانا چاہتا ہے ہر پہنچے فطروس پہنچے راہب پہنچے یا ہم پہنچے سارے دامن چھوڑ کے اہلِ بیعت کا دامن تھام لیا ہر پہنچے فطروس پہنچے راہب پہنچے یا ہم پہنچے جو بھی جب بھی پہنچا اس نے اس در سے انعام لیا دیکھیں میں وہ شیر سنانا چاہتا ہے مجھے یاد آ جائے جو بھی جب بھی پہنچا اس نے اس در سے انعام لیا اور پہلے دیکھیں شیر آگیا پہلے هُر نے رستہ �رکا پہلے هُر نے رستہ رکا پھر شہ پہ قربان ہوئے پہلے هُر نے رستہ رکا پھر شہ پہ قربان ہوئے کتنا برا آغاز کیا تھا کتنا بھلا انجام لیا کتنا برا آغاز کیا تھا کتنا بھلا انجام لیا آئیے حضرات انہیں اشار کے سائبیں میں بڑے عدب و اعترام سے اور اپنے علاقے کی اپنے زیلے کی عبرو ہمارے پورے اس پوروانچل کی عبرو حجت علیہ السلام والمسلمین آلی جناہ مولانا وسیح حسن خان صاحب ملا مشتہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ رون قفروز ممبروں اور بیان جاری کریں اور آپ حضرات پورا استقبال فرمے نعرے حدائی نعرے سلام موسیقی موسیقی اللہ حول ولا قوة اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ بلقاسم محمد اللہ حمد اللہ حمد صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس دائقت الموت صلوات برمحمد اللہ حمد حب ادراس گزاریش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم زرغام حیدر ابن زیغم علی صاحب کی روح کوئی صالح سوائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت ایک حقیقت ہے سب کو آنی ہے وہ چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا اور یہ بھی تیہ ہے کہ کب موت آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے ممبر سے مولی صاحب اتارے جائیں گے یا اتریں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے چنانچہ قرآن کہتا لا تدری نفس بے ای ارض تموت کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی وماذا تکسبو غدن کل کو وہ کیا کرنے والا ہے چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی سیسا پلائی ہوئی دیواری میں کیوں نہ رہو کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت برحق ہے موت آنی ہے کب آئے گی یہ بھی نہیں معلوم ہے اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو رسول اللہ سے تو بڑا نہیں ہے کوئی دیواری تو وہے بقول کسی شاعر کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا تو مرنا تو ہے لیکن اب اس مرنے کی کیفیتیں الگ الگ ہیں جو روایات ہم کو پڑھنے کو ملتی ہیں اسی میں آپ اگر غور کریں تو دو مختلف قسم کی حدیثیں اور روایتیں ہیں بعض روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سخت منزل ہے موت کی بعض روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے موت کا کیا ٹنشن آ گئی آ گئی ایسے نکلتی ہے روح جیسے پھول سے خوشبو ایک تو روایت کا مفہوم یہ ہے دوسرا مفہوم یہ ہے سختی کا جیسے للوز آپ گائے وئے پالے ہو مہین سوئی سائے نا تو وہ چارہ کیسے کٹتا ہے مشین لگائے ہیں کی گڑا سیا سے کبھی کبھی جب وہ مشین خراب ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی بشمنہ مددہ تو وہ بچارے رامسرن جو تھے مرہوم وہ لے کر کے گڑا سیا سے بالتے ہیں یہی تعبیر ہے روایات میں قبض روح کے جیسے کسی کو بوٹی بوٹی کیا جائے قینچی قینچی کیا جائے وہ عذیت ہوتی ہے روح نکلنے میں روایت کہتی ہے کوئی رگ ایسی نہیں ہے جس کو موت کی عذیت کا احساس نہ ہو تو ایک طرف یہ روایتیں ہیں دوسری طرف یہ روایتیں ہیں کیا ایک اٹینشن یا آئی سے نکلتی پتہ بھی نہیں چلے گا جیسے پھول سے خوشبو اب آج جو چودہ سو برس کے بعد ہم لوگ جو کتاب لے کے بیٹھیں گے تو ٹینشن کی بات ہے کی نہیں ہے کہ ہمیں یہ والی حدیث صحیح ہے کہ بولیے یہ والی حدیث صحیح ہے جواب کیا ہے اس کا قویہ حدیث میں اختلاف نہیں ہے کتاب کم مرنے والے مختلف ہیں سلوات سنیہ حدیث میں اختلاف نہیں ہے مرنے والے مختلف مرنے والے مختلف انسانی کی بات تو کر رہا ہے میں نے کہا جی ہاں انسانی کی بات کر رہا ہوں لیکن دیکھنے میں ہم سب انسان ہیں اکلاف ہم لوگ دہات میں بولتے ہیں سچلیا سچلیا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو دیکھنے میں سب انسان ہیں سچلیا میں کوئی انسان نہیں ہے اور یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ میرا فقرہ نہیں ہے یہ آپ کے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں یہ جاندار تین طرح کے ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے خواہش نہیں دی ہے ایک وہ جس کو اللہ نے خواہش عطا کی ہے عقل نہیں دی ہے ایک وہ جس کو اللہ نے دونوں دیا ہے جس کے پاس عقل خواہش نہیں وہ کون ہے فرشتے جس کے پاس خواہش ہے عقل نہیں وہ کون ہے جانور جس کے پاس دونوں ہیں عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے وہ ہیں ہم اور آپ آپ مولا انسان ہی دھون رہے ہیں انسان نہیں ہے وہ ہم اور آپ کیا ہیں ہم اور آپ وہ ہی تو عرض کرنا بقول مولا کے صلوات برمحمد ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہے لیکن واقعی انسان ہے تو تین طرح کے ہوئی ایک جس کے پاس خواہش ہے عقل نہیں عقل ہے خواہش نہیں دونوں ہیں اب یہ انسان وہ ہے جس کے پاس عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے یہ عقل اور خواہش دونوں میں مسلسل ٹکراؤ ہے عقل چاہتی ہے کہ خواہش کو دبا دیں جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق چلیں خواہشات چاہتی ہیں کہ عقل کو داب لیں جو دل چاہتا ہے وہ کریں جنت جہنم دیکھا کس نے ہے یہ مسلسل جنگ عقل میں اور خواہشات میں چل رہی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عقل غالب آ جاتی ہے خواہشات ہار جاتی ہیں کبھی کبھی یہ کہ خواہشات ہاوی ہو جاتی ہیں عقل فیل ہو جاتی ہے تو جہاں خواہشات غالب آ جائیں عقل فیل ہو جائے تو اب وہ انسان انسان نہیں رہا وہ کیا ہو گیا نہ جانور سے بتر کیوں جانور سے بتر اس لیے کہ جانور نے اگر جا کے ہمارا پیڑ کھا لیا تو اس کے پاس پیٹ ہے عقل نہیں ہے ہم نے اگر اپنے بھائی کی زمین دوبالش دبا لی عقل کے باوجود تو اب ہم جانور نہیں جانور سے بتر ہیں کبھی کبھی اس کا اُلٹا ہو جاتا ہے کہ خواہشات دب گئیں عقل جو ہے وہ غالب آ گئی بڑے سے بڑے واقعہ ہو جائے صحت پہ حضر نہیں پڑتا وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے پہے سباک میں لغزش نہیں آتی اب یہ کون ہے انسان ہے کہ نا یہ بھی انسان نہیں یہ کون ہے کہ یہ فرشتوں سے افضل ہے نہ کہ فرشتہ ہے تو اب دو طرح ہوا ہے نا اگر خواہشات غالب آ گئی تو ہم ہو گئے جانور سے بتر عقل غالب ہو گئی ہم ہو گئے جاں فرشتوں سے افضل تو بیچ میں انسان کہاں ہے دو ہی سورت بچتی ہے یا ہم جانور سے بتر ہیں یا فرشتوں سے افضل ہیں سلوہ در محمد دعا دو ہی سورت بچتی ہے یا جانور سے بتر ہیں یا فرشتوں سے اب انسان کہاں مرنا دونوں کو ہے چاہے جانور سے بتر ہو وہ بھی مرے گا فرشتوں سے افضل ہو وہ بھی مرے گا اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ روح تو دونے کی نکلے گی جانور سے بتر کی بھی فرشتوں سے جانور سے بتر کی روح کیسے نکلتی ہے فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلتی ہے اس لئے کہ مرنے والے الگ الگ ہیں مہتہ ہے یہ ہوا کہ حدیث میں اختلاف نہیں ہے مرنے والے الگ الگ ہیں اب آئیے پہلے جلدی سے گزر جاتے ہیں آج کی مجلس میں جس کئی فون آئے کچھ تو باقاعدہ ڈائریکٹ ہے اب وہ معلوم ہے یوٹیوب پہ کہیں سن لیا کہنے لگے مولی صاحب سات محرم کی مجلس ہے سن چہودہ سو چھتیس کی وہ والی پڑھ دیجئے گا دو بار فون آیا ایک صاحب آئے کہنے لگے مولی صاحب وہ آپ نے کہیں پڑھئے وہ ہمارے دوست نے سنا تھا جوہے وہ ارلی موت کے اوپر جو کیا ہوتا ہے وہ والی پڑھ دیجئے گا کسی نے کچھ کسی نے کچھ ہم خودے ہڑ بھلا گئے کہ کیا پڑھنا ہے سلوات ورمحمد لیکن دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ اللہ تو اب دو طرح کی ہو گئے ایک جانور سے بتر ایک فرشتوں سے افضل جانور سے بتر کی روح کئی سے نکلے گی اللہ آپ کے پہلے میں ایک مقدمہ یہ دنیا جو ہے دنیا اس کی دو قسم ایک ہے ظاہر کائنات بہت توجہ ہے عارف صاحب ایک ہے باطن کائنات ظاہر کائنات کو دیکھنے کے لئے دو آنکھیں یہ زائد ہیں یہ لقی ہیں یہ تقی ہیں یہ جعفر ہیں یہ فلا ہیں زائر کائنات امام بڑا ہے یہ چوک ہے ایک ہے باطن کائنات باطن کائنات ان آنکھوں سے نہیں دکھتا بقول چھٹے امام کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر آدمی کو چار آنکھیں دیئے دو اس کے چہرے پر ہے دو اس کے دل میں جب خدا کسی کے لئے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو واہ کر دیتا ہے پھر وہ وہ دیکھتا ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کہ سب ایسا ممکن ہے سلوات پڑھئیے محمد ایسا ہو سکتا ہے کب بالکل ہو سکتا روز بھرنے کا کام ہے آپ کے گھر میں ٹی وی لگا ہے اوپر آپ نے کیا لگا رکھ چتری تو یہاں تو کم ہے فیضاباد ہم نے بڑی سی لگو آئی تھی ہفتہ دس دن چلا تب تک غائب ایک دن ہے سی جو لیٹے دی کر تے وہ کاؤنٹنگ چل رہی تھی جو الیکشن کی ایران کی دی دفلا آگیا پیچھے تب تک جل جل مل ہوا سنگل لکھ آیا ہم سمجھ گئے کیا ہوا دوڑے دوڑے آئے کمر بھائی دیکھا بندر ہلا کے بھاگ رہا ہے تو خیر پھر اس کو اپنا یوں یوں کیا پکڑ لیا یہاں اتیز احمد ہے نہیں آپ لوگ کو ہم لوگ تو خدا کے مارے ہوئے ہیں سلوح برمحمد دعا سمجھ آپ ارے پتہ نہیں کیا کیا مسئیبت ہم لوگ ساتھ بھائی ماں سے بڑی کوئی محبت کرنے والی نہیں ہے سمجھ آپ آج کل ہم لوگ ماں سے بھی مسئیبت میں آئے کبھی گالی ٹوٹ رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کیا کیا جائے سلوات برمحمد بھائی تو اب وہ جو آپ کے ٹی وی میں تصویر آ رہی تھی اور بندر نے ہلا دیا غائب ہو گئی جہاں سے تصویر آ رہی تھی وہاں آئے کے نہیں ہے تو آپ کے ٹی وی میں کیوں نہیں دکھ رہی ہے تو کہتے ہیں سب بھیجنے والے کی اپنی ایک فریکونسی ہے ریسیف کرنے والے کی اپنی ایک فریکونسی ہے تصویر اسی وقت دکھائی دے گی کہ جب دونوں فریکونسیاں سیٹ ہو جائیں ذرا سے بھی فریکونسی آؤٹ ہوگی تصویر ہوگی دکھائی نہیں دے گی وہی حال ہے باطن کائنات کی اپنی فریکونسی ہے قلب انسانی کی اپنی فریکونسی ہے جب باطن کائنات اور دل کی فریکونسی سیٹ ہو جائے گی آدمی ممبر سے بتا دے گا آپ وضو کر کے آئے ہیں کے بخیر وضو کے آئے ہیں ہے اس طرح کے واقعات ہیں سلوات در محمد بتا دے گا ایک صاحب تھے چلیئے بات آگے اس پر بھی ہو جائے ساری فرمائی سے اللہ انتظام کرتا ایک صاحب تھے جن کا نام تھا رجب علی کیا نام تھا رجب علی خیات پیشے سے درزی تھے درزی اللہ کے ہاں پیشہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں کپڑا نہیں دیکھا جاتا آپ امامہ لگاتے ہوں گے ہوں گے جب دلہ گندہ ہے تو پگڑی سے کیا ہوتا ہے وہ آدمی آمیدہ تو غصمیں اور وسی صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ویسے ہی تھے رجب علی صاحب رجب علی صاحب تھے درزی کیا تھے درزی خیات مگر کیا غزب کا ہنر اس آدمی کے پاس تھا ایک دن جو ہے وہ ایک صاحب تھے کسی جا واپ میں تھے کچھ ہو گیا گل پر سسپنڈ ہو گئے سلوہ درماغ سن یہ بہت بہت چاپ واپ میں تھے وہ بھنس گئے کہیں برخواست ہو گئے سسپنڈ ہو گئے اور وہ صاحب کیس چلا یہ ہوا بھئی فلا ڈیٹ ہے آخری لاست فیصلہ آنے والا ہے بڑی دعا محسن صاحب کے پاس گئے تعویز دے دیجئے سمجھا جو گی پورے گئے چالیس دن چلا خینچا فلا جگہ گئے فلا کچھ نہ ہو ایک مولانا صاحب جو بہت بڑے تھے ان کے پاس گئے کلنے صاحب یہ یہ معاملہ نوکری بات نکال دی دیں اچھا یہ دعا پڑھو وہ بھی پڑھ لیا کچھ نہ ہو کل آخری ہیرنگ فیصلہ آنا اب ان کی حالت خراب یہ پھر آئے مولانا صاحب کے پاس سرکار کچھ ہوا نہیں کل آخری ڈیٹ ہے تب تک ادھر سے رجب علی آرہ سمجھ آپ ہم کو کرنا ہم کر چک ہم بس میں نہیں دیکھو درز آرہ اس سے بات کرو کیا کہا ارز کیا میں پگڑی ستھوڑی کچھ ہوتا ہے یہ کتنا پاک ہے ہم ہوں گے اوچھے گھر آنے کے ہوں گے ایمان کتنا اوچھا ہے آپ کا وہ بتائی آپ لے کے آئی ہے ہمارا سماج بھی سی ہے سماج کبھی حال خراب خرابی ہمارے اندر تھوڑی ہے ہمارے سماج نے ہم کو خراب بنایا ہے وسیع حسن صاحب کے ہاں ساری دنیا کھانا باہر لگا ہوا ہے آپ آئیے کیوں بھئی ان میں کیا خاص بات ہے وہاں جو فرش پہ بیٹھا ہے ہو سکتا ان سے کہیں زیادہ مومن ہو اس کی اوقات ہمارے نزدیک نہیں سلوات محمد دعا حق بیانی کرنا حسینیت کی دلیل ہے اور آج ظلم کیوں بڑھ رہا ہے کیا ظالم بڑھ رہے نہیں ظالم بڑھ رہے سے ظلم نہیں بڑھ رہا بلکہ ظلم کے خلاف بولنے والے خاموش ہے اس لئے ظلم بڑھ رہا ہے حق بیانی کرنا حسینیت تو وہ رجب علی خیات کے پاس آیا سکھیں آپ کیا چیز ہے واقعی ایک سے ایک دنیا میں لوگ ہیں کیا ہے کنلے کے صاحب یہ یہ قصہ ہے اور پھنس گیا ہوں ایک فائل کھو گئی ہے وہ فائل مل نہیں رہی ہے اور آفی سر نے کچھ شک ہے کہ میں نے فائل کچھ لے دے کر گھائب کر دی جو ہوتا ہے ہم طور پر تو صاحب کل میں نکال دیا جاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی صورت نہیں بتائیے دعا کیجئے فائلیا مل جاتی کسی صورت سے تو رجب علی خیات نے سر جھگایا ہم تمہاری ایک بہن ہے ہاں صاحب بیوہ ہو گئی ہے ہاں صاحب جب سے بہن تمہاری بیوہ ہوئی آج تک تم نے اپنے بہن بھانجوں کی خبر لی کس حال میں ہے اور ازاو اتنی مسروفیت یہ بتاؤ عقل سے کام لو کہ جب تم سگی بہن اور بھانجے پر رحم نہیں کر سکتے ترس نہیں کھا روایت ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا کہتا کہ تم جو جو گی پورا کربلا چلے جاؤ دعا قبول نہیں ہوگی دعا قبول یت کے شرائط ہے یہ تھوڑی ہے کہ کربلا چلے گئے تو ہو گیا کربلا چلے جائی چلہ کٹ لی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں کہ جب تک تمہاری بہن تم سے راضی نہیں ہو جائے گی پہلے اس کو ٹھیک کرو پھر اللہ سے بات کرو اب مرتا رہ تو کرتا کیا پڑی ہے کہتے ہیں صاحب آئے جو کہ کہتے ہیں چورہ ہے کہ اوپر عبداللہ پور کے کھڑے ہوئے صاحب دی کلو انگور اور سی پہنچے کھٹ کھٹ آیا نکلی کیا ہوا خیریت تو اب آئے ہو بابو جب بچے ہمارے بڑے ہو گئے لکھنو زردوز کام سیکھ لیا ہے پچاس روپیہ بیجنے لگے اب تم کو باجی کی یاد آئی ہے اندر پہنچے کل لگے وہ سب غلطی اپنی جگہ باجی اگر تم معاف نہیں کرو گے تو میں نکال دیا جاؤں گا دی میری دعا نہیں قبول ہو پورا قصہ سنا دیا اور رجب علی خیات نے آئی سے کہا ہے اب ماں کے بعد کہتے ہیں نا کہ اگر کسی یہاں چل میں محبت ہے تو یہ کہاں بھی جاتا ہے یہ دوچہ ٹھولٹا پلٹا جو ہے گا گو کے رو پیٹ کر کے ٹھیک کیا جاؤ گا اللہ ماف کرے ہم نے ماف کیا خدا نے ختم ہو گئی وہاں سے واپس آگئے اب دوسرے دن یہ آفس پہنچے بیٹھے ہیں تب تک باس نے بیل بجایا گئے ابھی تک تو فائل ملی نہیں تو پیچھے علماری علماری ہوتی ہے تو آدمی جو کرسی سے اٹھتا ہے تو آئی سے گھومتا ہے اب جو پیچھے نظر پڑی تو سامنے فائل رکھی ہم سمجھتے ہیں کہ رشتے دار پہ خرچ کر کے کم ہوگا دین کہتا ہے جتنا جو ہے وہ بھائی بہن بھانجو عزیز رشتے داروں پر خرچ کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا روایت کہتی ہے اگر کسی کی عمر وکیل صاحب تین سال بچی ہے اور وہ رشتے داروں اور اگر کسی کی تین تیس سال بچی ہے اپنے میں مست ہیں گاؤں چھوڑ کے لکھنو میں جا کر بس گئے ہیں خود تو روزانہ دیڑ سو جو پلچے نہ ہاری آتی ہے گاؤں میں سگا بھائی بچیرہ اس کے بچے کی فیس نہیں جمع ہو پا رہی ہے وسی حسن کھیتی ہوتی تھی تم بھی تو گاؤں ہی کیوں نا وکیل صاحب کھیتی ہوتی تھی تو قدیم اب بہت سے شکوں پر آئے کہ قدیم زمانوں میں یہ ہے کہ وہ خلیان میں گھر سے کوئی مطلب نہیں باہر فاصلے پر خلیان بنا وہاں جہون رکھ دیا گیا وہاں اپنا اس کو صاف واف کر دو بھائی تھے یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے دو بھائی تھے کھیتی الگ الگ تھے کھیتی مشترکہ کرتے تھے اور جب گیہون ہو جاتا تھا تو وہ برابر سے تقسیم ہو جاتا تھا صاحب دائیں اس آئے کر کے تیاری ختم ہو گئے ایک طرف گیہون رکھ دیا گیا ایک طرف بھوسا تب تک بھائی نے کہا جاؤ تم کھانا آنا کھا کے آؤ پھر آتے ہیں بٹوار ہو گیا ہے گئے کھانا کھانے کے لئے تب تک بھائی سوچتا ہے کہ ہماری تو جیسے تیسے چلی رہی ہے چھوٹا بھائی غربت کی شادی نہیں کر پا رہا ہے اگر جو ہے وہ اپنے گیا میں سے آئی نہیں اس کو مک چھپ کر رہے ہم چھپ ہو جاتے بات کر لیے کر لیے صلوات بر محمد آئی 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 آپ کسی کو ٹوک یوں نہیں سکتے ہم لوگ پتہ نہیں کتنی امرجنسی ہو وہ ہم اس کو بگڑ جائے مجلس ہو سکتا امرجنسی ہو چلے صلوات بر محمد آئی 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 تو یا ریسہ کرتے ہے کہ اپنے والے گیہوں میں سے آدھا بھائی والے میں ڈال دے زیادہ ہو جائے کچھ بیج باج کے بچار اپنا پیسہ بنا لے گا شادی ہو جائے تو بغیر بھائی کو بتائے دیکھئے ہنر یہ نہیں ہے کہ آپ مدد کر رہے ہنر یہ ہے کہ پتہ نہ چلے کس نے کیا ہے ورنہ مدد کرنے والے تو ایک سے ایک ہے جہاں جائے آپ دیکھئے ریلوی سٹیشن کے اوپر پیاؤ بنا ہوا ہے وہ کسی سنسطہ کے سٹیکر لگا ہوا وہ کمال تھوڑی ہے کمال یہ ہے کہ آدھی رات کو پیسے کی دوست پھیک کے چلا جائے دوست کو پتہ نہ چلے کہ آیا کون تھا سلوہ اس عجر اس کا ہے پھر مجلس گھوم رہی ہے یہ نہ کہ شروع کچھ کیا چلے کہیں گے ایک قصہ بہت مزیدار یاد ہے وہ سننی چیئے آپ دو دوست تھے دو عدد بولیے کیا تھے دوست تھے ایک صاحب بڑے بزنس مین اور ایک صاحب ڈی ایم گورنر اس زمانے کی لائنگویج میں حاکم شاہر ایک زمانہ گزر کے بڑے پیسے والے آدمی جو دوسرے دوست تھے اب میسنگ مجھ سے ہے سر یہ آپ لوگوں سے بھی ہوتا ہوگا آپ سے ہو یا نہ ہو آپ کے بہت بڑے بزرگ وکیل تھے قلب ابباس صاحب مرہوم رائع بریلی کے نام سنائے فخر قوم کہا جاتا تھا وہ کڑے ہوئے کچیری میں کل بحث الٹی کر دیا جو سامنے والے کرنا چاہیے تھا رات پوری تیاری کی انہوں نے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے تو وہ جو کہہ سکتا وہ خود ہی کہنے لگے اب لڑکے سر سر لگائے ہوئے سر جوش خدابت میں جب کہ چکے تب کسی جونئر نے کہ سر الٹی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے پھر بٹے می لاؤ تو میرا مخالف وکیل اس سے زیادہ میرے خلاف اور کیا کہ سکتا تھا سلام دروان مدوان بڑی شخصیت خدا دریقر احمد کرے دو دو دوست تھے ایک پیسے والا بزنس مین اور ایک حاکم شہر دونوں میں دوستی بہت تھی اچھا جب تک پیسہ ہے میری عمر تو بہت نہیں ہے بزرگ لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا کیسے کیسے ایسے ہوگئے ایسے کیسے کیسے ہوگئے تو جب بڑیا ٹھیک تھے تب منڈائی میں جمگٹا لگتا تھا وہ تاش کے پتے چلتے تھے بھئی بدلے تو اب وہ منڈائی سنناٹی نظر آتی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے تب تک آپ کے آگے پیچھے دنیا ہے اور جس دل پیسہ دیرے دیرے یہ تو ایک کا نام اس میں اکرمہ ہے ایک کا نام سالبہ ہے وہ ایک قلب ابباس صاحب کی طرح میں پیسہ ہے خرچہ بھی کر رہا ہے حالات کچھ بگڑے بزنس کچھ ٹوٹا جی ایسٹی ویسٹی کے بعد کچھ پرابلم آئیں دیرے 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 بزنس فلاپ ہو گیا رکھا پیسہ کتنے دن چلے گا وہ حضہ معلوم ہوا وہ بھی ختم ہو گیا اب برطن بکنا شروع ہوا کرزہ شروع ہوا اب کرزداروں کے خوف سے نکلنا بند ہو گیا ایک دن سالبہ جو حاکم تھا دربار میں بات نکلی کہ لے آج کل اکرمہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کہ سر وہ بچارے بہت پریشان گھر سے نہیں نکل رہے اچھا بتایا کیوں نہیں کوئی بات نہیں نکلی اتفاق چپ اندر رکھ لیا رات آئی سنیے آپ توجہ سے خدا رات آئی چار ہزار دینار یا درہام اس زمانے کے اعتبار سے اس حاکم نے تھیلی میں رکھا آدھی رات کو چلا تھوڑے فاصلے کے بعد غلام کو بھی کہا جاؤ تو میں رکھو میں آتا ہوں کہاں جا رہا حاکم نے لادہ پیٹ پہ آئے دوست کا دروازہ کھرکٹا چہرے پر ڈھاٹا بدہ ہوا نقاب دروازہ کھولا اندھیر رات کیا بھئی یہ رکھ لیجئے یہ کیا ہے کھل سن آج کل آپ پریشان ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے کچھ خدمت کر دی جائے کہ اسے تو جناب لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا تین کام مت کرنا نمبر ایک پولیس والوں سے دوستی مت کرنا پولیس آج کی لینگوج میں کہا ہو ہر راس جو ہوتا ہے نمبر دو بیوی سے کبھی راز مت بتانا نمبر تین کالہ بنیا آج سیٹ سنا نو دولتی سے کبھی رئیس کب انہوں نے لفافہ ٹائچی رکھا ہم کو پتا بھی نہیں چلا لیکن جو نیا پیسے والا تھا وہ آیا اسے ہلاتا ہوا پس پس سو کی نو لیو مولانا گن لیو اب سمجھے رئیس اور امیر کا فرق کیا ہے لقمان نے کہا رئیس سے ادھار لے لینا کبھی امیر سے قرض مت لینا سلوہ درمہ سن سن رہا مجلس گھوم گئی تو جانے لے اور پھر کسی رکھ پڑ دیں سلوہ سلوہ در محمد و آل محمد تل لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کبھی نو دولتی سے قرض مت لینا نیا پیسے والا کال ہے بنیا آج ہے سیٹ اس سے ادھار مت لینا دو پولیس والوں سے دوستی مت کرنا تین اب سمجھ آئے تو نہیں سمجھ میں آتا یہ تجربہ آپ لوگوں کو آئے مجھ کو آئے سمجھ باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی دوسرا کہ دیتا سمجھ میں یہ ہر جگہ آئے تو شاید رہا ہوگا اب مر گئے جنب لڑک سوچ اللہ یار از میا جا ہی سی کہ کرتے تو ایک پولیس والے سے دوستی کر لیا روز درواز بھوری چوکھا بن رہا ہے سمجھ ایک صاحب کوئی نیا جو کہ دی گو نکلا دا پیسے والے ہو گئے تھے پہلے دو بچارے پنچر بناتے تھے ٹھیک ٹاک ہو گئے تُل سے کہ چچا پان سو روپیہ دے تو کام ہے وہ قرض لے لیا ایک دن گیا صاحب بکری کاٹ کے سمجھ بور بھر دفنا دیا اے بھئی کچھ دن کے بعد دن چار دن دن جو بھی میاں بیوی مہتی ہے اور بیوی کے موہ سے نکل گیا ہماری وجہ سے بچے ہو ورنہ اس بچارے کو لاکہ ہی دفنا آیا ہے ابھی ہم بتاتے ابھی جیل چلے جاؤ گے کچھ یہ جھگڑا اتنا تیز تھا کہ پڑوسی ہے دروگا جی سلام سن رہا دروگا جی کیا تھے انہوں نے سن لیا سا بہ وہ کھٹ سے آئے انہوں نے لقوان کے لڑکے کو عرص کر لی مرڈر کے کیس میں لے گئی لکوان کا مرڈر کیس جن سے پانچ سو روپے لیا تھا راست مل گئے لے بھئی سنو پتہ نہیں بچوں گے پانچ ہو جائے میرا پیس آ گوھر کر آ اس کو بچارہ اپنے میں پس مگر ان کو اپنے پیس پڑی ہے حاکم کیا پہنچ حاکم نے کہ آپ شخصیت کے بیٹے کیا ہوگا سا تم نے مرڈر کیا ہے میں نے کیا میں بھلا میں اور مرڈر لقمان کا بیٹے ہم صاحب کیسی بات کر رہے آپ کیوں دروغہ جی ایسے ہی پکڑ لاتے آپ کر لائے صاحب میں لاتا ہوں کہ لائے لائے آئیے اب دروغہ جی پہنچے گھر بیوی پکڑا کہا دفنا آیا ہے ہم کرنے لگے دروغہ ہاتھ یہ حضاب یعنی یہ حاکم نے کہا کیا کہ کہ دروغہ جی سے کھولیں ثابت کریں کہ کسی انسان کی لاش ہی ہم نے مارا ہے بوری ہے اب بوری کھولی تو مارنے بکری کی کوپڑی یہ کیا ہے تو لقمان کے بیٹے اب نے ہم کو سمجھایا تھا کبھی بیوی کو دل کی بات بتانا یہ بتا کے پاسے ہم دروغہ جی سے کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا یہ روز بھوری چوکھا دروازے کھاتے ہیں آج موقع ملہ ایک منٹ کے لیے ہم سے پوچھا نہیں انہوں نے کہ سچائی کے علاقے یہاں پیش کر دیا سلام برمحمد تو سمجھدار آدمی سب کے آگے ہاتھ وہ صاحب جو ہے وہ اکرمہ بھی غربت ہوگئے لیکن تھا پرانا آدمی جائے حسن نگا صاحب آئیسے تو نہیں لے سکتا میں پتہ نہیں کون ہے آد بندر کا حکمد لے لیں ہائیں آئیسانی دنیا میں نہیں ہیں اسے لوگ ہائیں میرے ساتھ گزری ایک بہت پریشان ہے مولانا ہے عالم دین ہے سید ہے اولاد رسول ہے اور مجھے معلوم پریشان ہے کسی بندہ خدا کے کچھ سہم سعداد تھا مل گیا ہاتھ لگ گیا تو میں نے کہ ان سے زیادہ مستحق کوئی نہیں دھیرے سے گھر سلوات درم ہم آج جب کہ وہ سانی معلوم وکیل ساب جابر کہتے ہیں جبر کے معنی ہوتے وضو جبیرہ سنا ہے نا وہ جبر جو ہم لوگ زبردستی والا جبر نہیں ہے کچھ جبر کہتے ہیں جوڑنے کو اسی سے وضو جبیرہ جبر معنی جابر یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا یہ مینی اس کی اسی لئے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمجھے کسی دعا میں بھی ہے جابر العظم الكثير اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا تو جابر اثرات الکرام کہ جو شریف لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو جوڑنا میرا کام ہے اور یہ کہے کہ قبل آواز بدلے تھا پہچان پائے پھائیلی پھیکا فرار ایک دو تین اب یہ بیچارے غربت کا حال ان کے یہ ہے کہ بیویز کہ چلو بھائی تو گیا بہت ہی اللہ والا ہوگا اس لئے ظاہر نہیں کی آپ دیکھو کیا ہے گنوں تیلے کہاں ہے بڑی وری میں صبح تک کا انتظار کرنا پڑا اس کو کام آوے ہے نا اللہ بھی ایسا کام کرتا ہے تاکہ وقت ضرورت کام آوے اب یہ ادھار ہے بیوی کے آگ کھل گئی کہاں چلے گا وہ تینشن میں ٹہل رہے کہ حاکم شہر آدھیرات کو بغیر غلام کے بغیر جس کے غائب ہے تنہا کہاں گیا اب وہ ٹینشن میں ہے تب تک حاکم صاحب آگ کہاں گئے تھے کوئی ضرور یہ کہ ہر بات تم کو بتائیں کچھ جتنا بیچارہ صفائی دے رہا ہتنا فستہ جا رہا کہاں صحیح بات ہے آدھیرات کو جوان حاکم بغیر مساحبین کے تنہا چہرے پر نقاب ڈال کے نکلتا ہے تو بلکل دنیا جانے بیوی تو نہیں معلوم ہونا چاہیے سمجھ گئے نا کہاں گئی اللہ کہاں جا رہی ہم سب سمجھتے ہیں بلکل صحیح بات ہم گئے کس کام کے لیے سوچ لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے بہت جلدی شک میں مت پڑھا کرو سنوات درمان پتہ نہیں شک کہاں لے جائے اور ان بیتو کے شکوک نے نہ جانے کتنے گھرانے برباد کیے ہیں بہت زیادہ جب وہ ہوا مصیبت کہلنے سنو اکرم جانتی ہو کہاں جانتے وہ تو بہت بڑے آدمی کہ بڑے آدمی ہیں نہیں تھے آج کل بہت پریشان ہے چونکہ عزددار آدمی ہے تو کسی کے آبرو سے کھیلنا ٹھیک نہیں ہے میں گیا تھا غلاموں کو بھی باہر روک دیا تھا اکیلا گیا تھا اس کے گھر تک تھیلی پیک کے آیا ہوں کسی سے بتانا نہیں شرط یہ اللہ نے بیوی کو جگہ دیا کہے کے لیے وقت ضرورت کام آوے یہ سنیے آپ سلوات در محمد دعا اب ادھر ان کا اکرمہ کا حال یہ چار ہزار کچھ قرضہ ورزہ دیا اور اتفاق سہی اکرمہ بڑے آدمی تھے تو ان کے حاکم سے بھی تھے جو اصل تھا اس علاقے کا یہ تو حاکم شہر تھے نا چلے مل کے آتے ہیں یہ وہاں چلے گئے دوستی تھی اس سے بھی کیا میں تم کہاں اتنے دن سے غائب ہو دکھائی نہیں دیتے کہ لے بڑے پریشانی میں تھے کہ تو مجھ بتاتے نا تم کہ کیا بتاتے کرائے کے تک پیسہ تو اتھانے کہ ہونٹ لے لیتا کرائے چلا آج کئی سے آئے اب پورا قصہ سنایا کہ رات اس طریقے سے کوئی جوان آیا چہرے پر نقاب باندے ہوئے پیسہ پھینک کے بھاگ گیا تو اب وہ کچھ پیسہ ہوا کچھ کرز اب دیکھیں بات کہا گھوم رہی ہے کہ سالبہ کہ اچھا اسی شہر میں تم رہ کر کے روٹی کے محتاج ہو جاؤ اور سالبہ وہاں ڈی ایم بنا پھرا ہے یا لو میں اس کو برخواست کرتا ہوں جاؤ تو مجھ سے چارج لے لوں نیکی کے سلہ دیکھ لی آپ نے ممبر سے گانا نہیں گیا آجا سکتا مگر ہائی مسرا ٹھیک ہو سلو محمد یہ اس کی نیکی کا سلام ملا اس کو نا سرکار چلی گئی اب یہ پہنچے صاحب ایسے حاکم لائیے میں شہر کا حاکم چارج چارج دے دیا گیا حساب حساب شروع ہوا چار ہزار کم یہ کہا کرنے لگا صاحب مجھ کو جو ایسے حاکم شہر اختیار ہے میں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے میں باؤن نہیں بتانے پر آپ کو اس کا مطلب آپ نے غبن کیا ہے کہ آپ جو سمجھ لیجئے میں نے غبن نہیں کیا بٹ میں بتاؤ گا نہیں کہ تو آپ واپس کیجئے چلا گا جیل چلے جیل آدمی نے ڈھاٹ آباد کے رات میں آپ کی مدد کی اب آپ حاکم ہو گئے اسی آدمی کو کیا چیل بھیجوا دیا شکنجہ شروع ہوا اور یہ ہوا کہ بھئی یہ سرکاری غبن ہے نہیں واپس کر رہے نہیں ثابت کر پا رہ پاسیل لٹک آدھا ہے شوہر سے نہیں کہنا ہے تو نہیں کہنا چھپ لیکن جب یہ ہوا کہ پاسی پر چڑ جائیں گی تو اس نے سوچا کہ یہ تھوڑی تھا کہ پاسی ہو جائے گو میں نہیں بولوں گی تب اس نے اپنی کنیز کو بولایا جو نیا حاکم آیا حکرمہ جا کہ اس سے ہمارا سلام کہہ دو اور کہہ دے نا کیا جابر و اسرات الکرام کی سزا یہی ہوتی ہے یہی نام بتا کہہ دا نا گڑ کے اب وہ پہنچے کسی نے کہا صاحب وہ جو جیل میں پرانے حاکم ان کے یہاں سے ایک لیڈی آئی ہے بولا ہاں کیا بات ہے پیسہ لائی ہو کانیز پیسہ نہیں لائے ہیں کہ وہ ان کی بیغم نے آپ کو سلام کہ لائی ہے اور پوچھا کہ جابر اسرات الکرام کی سزا یہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں کیا کہا برزبول جابر رات میں تھائیلی فینک کی بھاگا تو اس نے یہی نام بتایا تھا میں کہا پاگل ہو گیا اور وہی رقم یہاں کم ہے میری دماغ میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات اب اس کو اتنا افسوس ہوا صدمہ فورا جو بڑھائی بلا کر کے دے کے پہنچا جیل میں صاحب زنجیر انجیر کٹی گئی صاحب آئیم ویری سوری غلطی ہو گئی کہ تم تم کو بتانت چاہیے تھا کیوں بتاتا میں میں نے جب اس کی خاطر تمہاری عبرو کے لیے کیا تو پھر بتا کے کیا کروں گا جب اس کا دل چاہے گا میری عبرو بحال کرے گا سنو آگر وہ تو اس کے اوپر سنیے سنو بیکا اب صاحب جو وہاں سے نکلے چلے کہ کہاں کا گھر تو یار اس حالت میں گھر جاؤ گے بیو اچھے لیکن کیا کہیں چلو تو لے کہ اپنا دربار میں درزی آیا کپڑا بڑیا نا دھلا کر کے اب بات چل دوست تو تھے ہی پرانے کہ جب تم تہلی بیک کے واق گئے تو صبح گنا گنا میں تب میں پہنچا وہاں اصل حاکم کے یہاں اس نے کہا بھائی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس نے آدھی رات کو بغیر اپنی شناخت کرائے مدد کی ہے کہ ایسے بھی جوان اس دنیا میں ہے تو چلو چلا جائے دونوں لوگ اب یہ دونوں پہنچے حاکم نے کہا صاحب انہیں مدد کی تھی اسی نے مدد کی تھی اور اسی کے حکومت لے لی ہم نے کہ صاحب نہ آپ کو پتا تھا نہ ہم کو پتا تھا ہا بھئی بولو سالبہ تم کو تمہاری پوسٹ پہ واپس کیا جائے نیکی اس کو کہتے ہم سمجھتے چار سو بیسی کر کے ترقی کریں گے اللہ کے خدا دنیا بھی دیتا آخرت بھی دیتا مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین یہ اپنے جگاڑ میں رہتے ہیں اللہ اپنی تدبیر میں رہتا خدا صرف یہ تدبیر کرنے والا کون ہے اسی لیے جو حدیث اول العلم معرفة الجبار و آخر العلم تفویض العمر حوالے کر دینا وہ جو بہتر سمجھے گا کرے گا سلوہ محمد سنیے تو کللس کی حکومت چلی گی کللسہ بننا آپ کو پتا تھا ہم کو کہا ٹھیک تم کو میں واپس بحال کرتا ہوں ان کے لئے کچھ سوچوں گا اس کی شرافت دیکھئے کللہ کیا روز روز ان کو ہٹاؤ ان کو بیٹھاؤ ان کو ہٹاؤ بنا دیا بنا دیا چھوڑیے اللہ مالک بادشاہ نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم تمہارے جیسے آدمی کے لئے ایک شہر کی حکومت چھوٹی ہے ٹھیک کہتے ہو تم کو نہیں دوں گا میں وہ جاؤ اس پورے جزیرے کو میں تم کو حاکم بناتا ہوں یہ بھی تمہارے انڈر میں اس شہر کے حاکم بنے رہیں گے اللہ کے لئے کرو خدا دنیا بھی آباد کرتا ہے خدا آخرت بھی آباد سلوہ در محمد تو بات ہماری چلی تھی کہاں سے دو بھائی تھے وکیل صاحب تو دونوں بھائی ہو گیا ہوں الگ الگ ہو گیا ایک بھائی گیا کھانا کھانے دوسرے کے دماغ میں آیا کہ یار مجھ کو بھی جائے وہ آدھا اس کو بھی آدھا میرا جیسے تیسے چلی رہا ہے یہ میرا بھائی بچائرہ شادی بھی آ نہیں کر پا رہا ہے اگر میں اپنے والے میں سے آدھا اس کے میں ڈال دوں گے ہوں تو بچ جائے گا بیچ بچ کے اپنا شادی بھی آ کر لے گا بغیر بھائی کو بتائے آدھا گے ہوں اٹھایا بھائی والے میں ڈال دیا بغیر اتلا کے ہونر یہ ہے پتھر لگا کے بنا لیا تو کون سا کمال کیا بینر لگا لیا جو ہے وہ تو کون سا دو سو روپے کی سبیل لگاتے ہیں موٹا موٹا فوٹو چپتا ہے صاحب من جانب وسیع حسن صاحب سلوانی کیا ہے ہوتا آگر خوب اب یہ گئے جو ہے واپس آئے اب یہ بڑے والے گئے کھانا کھانا چھوٹے کا دماغ بھی وہی سہی ہے کل لگے ہمارے نہ آگے نہ آتھ نہ پیچھے پگا نہ آل نہ اولاد میرے تو چلی جا رہی ہے بھائی جان بیچارے ان کے بال بچے ہیں اتنہ ہی مجھ کو بھی اتنہ ہی بھائی جان کو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے میرا چلی جائے گا تو اگر میں اپنے والے میں سے آدھا کہ ہوں بھائی جان والے امی ڈال دوں تو بھائی جان بیچارے کا کام آسانی سے چل جائے گا گور کر رہا ہے تو اس نے بغیر بھائی جان کو بتایا اپنے میں سے آدھا کہ ہوں اٹھالا ڈال دیا بھائی جان بھی کھاوا کے آگئے اب یہ وقت چلو بھائی جھوکا کھانچی لے آؤ دوری لے چلیں دیرے دیرے ڈویا جائے آپ گیہوں لے جا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے گھر وہ صاحب ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہری یہاں تک کہ صاحب بھور ہو گئی اب جو کچھ اجالہ ہوا اتنا تو کل پہتا ہوگا تو میں ہی اٹھالایا کیا سب یہ اپنے گھر سے نکلے وہاں بھی یہی کیس ہو گیا وہ اپنے گھر سے نکلے بھائی جان ہمیں کیا ہوگا بھائی سارا کیا ہوں کلو بھائی تو میں کہنے آیا ہوں کچھ چکر سب میں نہیں آ رہی کیسے کیا ہو گیا پورا کا پورا میرے آنڈ دکھ رہا ہے پورا پورا یہ دونوں بھائی آپس میں تاجب کر ہی رہے تھے کہ زمین و آسمان کے بیچ سے آواز آئی جب بندے ہو کے بھائی ہو کے ایک دوسرے کا خیال اتنا ہے تو میں تو تم دونوں کا خدا ہوں سلوہ در محمد و آ سلوہ 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 رحم روزی میں بھی اضافہ کرتی ہے سلوہ رحم عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے ایک صحابی تھے دیکھئے بھئی شگر نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے والا حال ہے سمجھے ہم نام بھول گیا ہمیں اس صحابی کا چھٹے امام کے صحابی تھے وہ آگئے امام کے پاس اب امام تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں امام صلی اللہ آپ کسی کو غور سے دو چار بار اسے کی جی تو کہے کہیں خیریت مولا مولا کیا بات حضرت نگی بتاؤ تم کرتے کیا مطلب تو بتاؤ تم کرتے کیا مزدوری کرتا مولا کتنا ملتا پانچ روپ دی کہا خرچ کرتے مولا پانچ روپ ملتا روز مزدوری کا اپنے اوپر خرچ کرتا میرے ایک مامو ہے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اپنے خرچ کے ساتھ مامو جان کا خرچ بھی چلاتا ہوں کیا خیریت تو کئی مرتبہ ملک الموت آئے تمہارے چکر میں اور واپس چلے گئے عمر بڑھنے کا سبب سلے رحم سلوات در محمد سلے رحم اور اللہ کب چلی وہ موت والی مجلی چھوڑ دی میں کب کس کا کس طرح امتحان لیتا ہے ہم کو پتا بھی نہیں ہے اس لکھ میں جو آیت پڑی تھی چلی اس کا ترجمہ کر دیتا دونوں ملا کے فرمائش ہم ضرور بزرور تم سب کو آزمائیں گے یہ مت سمجھ یہ کہ لکھ فتی ہو گئے ہیں تو بہت بڑھی بات ہو گئی ہے فسنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کیوں قرآن کہتا ہے ضرور بزرور حتمن حتمن ہم تم سب کو آزمائیں گے بشی من الخوف کبھی خوف کے ذریعے والجوع بھوک کے ذریعے ونقسم من الاموال مال کی کمی کے ذریعے والانفس نفسوں اور جانوں کے ذریعے والثمرات اور پھلوں کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے کیا مطلب یہ مت سمجھو کہ تمہارا بھائی جو اس وقت بچارہ جہاں ہاتھ لگاتا شانی ہے وسی صاحب آپ کا بھی امتحان ہے اس میں ہم اس کو غربت دے رہے ہیں تاکہ تم کو آزم آس سکے کہ تم اپنے بھائی کے کتنا کام آرہے ہو سلوات درمہ مطلب کیا ہوا ضرور بزرور ہم تم سب کو آزم آئیں گے ایک آدمی مرتا ہے دسیوں کا امتحان ہوتا ہے مرتا بھڑی ایک آدمی ہے امتحان کے چپیٹے میں کتنے آتے ہیں ہاں کچھ کہ نہیں سکتے آپ کیا نام تھا جس کی مجلس ہے کیا عیش تھی بیالیس سال بیالیس سال کا مطلب کیا ہوا بچے کتنے بڑے ہیں ایک چھ سال کی بچی ایک امتحان تو ہے سخت منزل تو ہے لیکن خالی جو ہے وہ زرغام کی بیوی کا امتحان ہے خالی زرغام کے بچے کا امتحان ہے جی نہیں اس میں زرغام کے بھائی بھی پھسیں گے زرغام کے اببا بھی پسیں گے زرغام کے سال ے بھی پھسیں گے زرغام کے رشتے دار بھی پسیں گے مرتا ایک آدمی ہے امتحان دسیوں کا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے جو ہے وہ بیوہ جٹھانی کے ساتھ کیا کیا تم نے اپنی بیوہ بھاوچ کے ساتھ کیا کیا تم نے اپنی بیوہ بہن کے ساتھ کیا قرآن کہتا ہے ضرور بس ضرور حتمن حتمن ہم تم سب کو آزمائیں گے کبھی بھوک کے ذریعے کبھی خوف کے ذریعے کبھی مال کی کمی کے ذریعے والثمرات اور کبھی پھلوں کے ذریعے بعض روایتوں میں ہے پھل سے مراد یہاں اولاد ہے یعنی اولاد کے ذریعے اولاد دے کے بھی آزمائ سکتے ہیں اولاد لے کے بھی آزمائ سکتے ہیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ بشر الصابرین اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ اذا اصابت ہم مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہے کی بشارت اولائکہ علیہم صلوات من ربہم و رحمہ کہ انہی پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے و اولائکہ ہم المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی ہدایت یافتہ ہیں ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں تو زرغام مر گئے ہے نا زرغام کے ایک بچہ چھ سال کا ایک دو سال کا اس بچے کو کیا کہیں گے جو بچہ بچہ ہے چھ سال اور دو سال کا کیا بولیں گے ان کو یتیم اب حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے چاہیے تو امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں اور پورے عبداللہ پور کا سب سے بڑھیا گھر ہو سکتا ہے نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑھیا گھر ہو سکتا ہے اور چاہیے تو پوری دنیا کا سب سے خراب گھر ہو سکتا ہے یہ خدا جو ہے وہ امتحان لے رہا ہے کیا اب سنیے روایت سنا دیتا ہوں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں پیغمبر نے فرمایا خیر و بیوتکم بیتن تمہارے بیچ سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے خیر و بیوتکم بیتن سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اور تمہارے گھروں میں سب سے منحوس سب سے خراب گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اس سے برا سلوک کیا جا رہا ہو خدا نے تم کو بتا دیا ہے چاہو تو دنیا کا بہترین گھر بنا لو چاہو تو دنیا کا منحوس ترین مکان بنا لو سلوک در محمد وآہ تم سب کو ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جب آزمائش ہوگی تو بچیں گے کیسے تو اس کا بچنے کا ایک طریقہ ہے کیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجَمُ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے کیا مطلب ہوا ہم سب اللہ کے ہیں یعنی جو ہم خود ہی اپنے نہیں ہیں تو ہمارا لڑکا ہمارا کیا ہوگا ہمارا مال ہمارا کیا ہوگا ہماری دور مطلب کیا ہوا اگر اگزیم میں پاس ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مان کے چلو وہ تمہارا نہیں ہے مالک وہ ہے تم امانتدار ہو جس دن یہ تصور پیدا کر لوگے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے اس تصور کا فائدہ کیا ہوگا وکیل صاحب نے زیدی صاحب نے مجھ کو پچاس ہزار روپے دے دیئے مثلا کہا کہ ہم جس کو کہیں گے اس کو دے دیجئے گا ایک ہفتے کے بعد فون آیا کہ مارانا دس ہزار روپے دے دیجئے آپ زائغم کو ان کے خالہ کے بیٹے ہیں مجھ کو تکلیف ہوگی دس ہزار دینے میں زائغم کو ایک دن ان کا فون آیا کہ آپ پندرہ ہزار روپے وہاں فیضاباد میں فلاں کو دے دیجئے مجھ کو ٹنشن ہوگا پندرہ ہزار دینے میں یار مولانا کتنے سقی آدمی ہیں یار پہنچے ایک منٹ نہیں لگا فوراً دس دار گین دیا کہ اس کے مولانا کے سخاوت سے کیا مطلب مولانا کے باپ کا تھا کہ پھر کہ جس کی امانت تھی اس نے کہا تھا میں مالک تھوڑی تھا میں امانتدار تھا اب سمجھے جہاں امانتداری ہوتی ہے ملکیت کا احساس نہیں ہوتا وہاں خرچ کرنے میں تکلف نہیں ہوتا سلوات و محمد وات خدا چاہتا ہے مالک ہم کو مانو مالک میں ہوں تم امانتدار ہو جب تم امانتدار ہو تو مالک جہاں کہے وہ اسے خرچ کرو گوھر فرما جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا ایک دوسرا فائدہ یہ دوسری طریقہ صبر کا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی آفت پڑے نا تو یہ دیکھو تم کوئی نئے آدمی نہیں ہو بہت سے ہیں تمہاری طرح جن کا بیٹا مر گیا ہے جن کا شاہر مر گیا ہے ایک قصہ سن لیجی آپ لمبی نہ ہو جائے مگر سن لیجی آیہ کریمہ کے زہل میں تفسیر نمونہ میں قصہ لکھا ایک مومنہ تھی نام تھا اس کا ام عقیل بیوہ عورت تھی وہاں بیٹے رہتے تھے کسی سہرہ بیابان میں اونٹ اونٹ کا اپنا چراتا وراتا تھا لڑکا ایک دن کسی نے آکے اطلاع دی ام عقیل کو انور صاحب کہ ام عقیل تمہارے لڑکے کو اونٹ نے ڈھکیل دیا کموے میں گر گیا مر گیا ماں ہے نا تڑپنا چاہیے رونا چاہیے کہنے لگے خاموش چپ 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 مہمان آئے ہیں میری کچھ مدد کر سکتے ہو کہنے جاں اس کا جو دنبا امبت ہم نے زباہ کروایا پکوایا یہ اس نے کیوں کہا چپ اس کے دماغ میں بھئی کسی کے ہاں آپ جائیے وہ معلوم ہوا مہمان موت ہوگئی کوئی مہمان کھانا کھائے گا اتنا ایمان کہ جب تک مہمان کھانا نہ کھانا لیک نہ ہونے پائے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے یہ کہاں سے کلے جاتا ہے خیر صاحب جو ہے وہ کھانا وانا پک گیا تیار ہو گیا مہمانوں نے کہا لیا بھنک نہیں لگنے پائی مہمانوں کی اور سنا دیں آپ کو سنا دیں نہیں معلوم ہوں گا آپ لوگوں کو ہم سے نقل کیا تقیل حیدری صاحب لانے وسیقہ کا قصہ ہے یہ پرانی داستان نہیں ہے مرانا سعادت حسین صاحب کو نام سنا ہے حبیر نے پڑھا نا وہ شیر وسیقہ کے مصرہ طرح بہت پرانی محفل ہے یہ محفل کا دن تھا انور صاحب محفل کا دن تھا پوری رات جو ہے یہ لوگ بیٹھتے تھے محفل میں علماء اوپر دیکھاؤ گا مسجد کے گئے ہنگر وسیقہ میں حوز بنا ہوا ہے شام کو تین چار بجے کے آس پاس سعادت صاحب کی لڑکی گر گئی اس میں محفل والے دن سمجھ رہا ہے گر گئی اور مر گئی کیا ہوگا وسیقہ کے محفل کا کچھ نہیں نکلوایا کچھپ گھر میں لے گئے آواز گریے کے نہیں آنا چاہیے محفل کے بعد جو ہونا ہوگا وہ لاش رکھ دی گئی بچی کی پوری رات سعادت صاحب تقیس صاحب نے مجھ سے نقل کیا پوری رات سعادت صاحب قبلہ مرہوم وہاں مسجد میں وسیقہ کی بیٹے رہے محفل کیا جب محفل تمام ہوئی تب اعلان ہوا کہ اتنے بجے مٹی ہے حضرت شرکت فرمائیے یہ کم آتا ہے جب خدا کو سب کچھ مان لیا جائے جب کھا چکے مہمان تب ام اعقیل کہتی بھئی یہ خبر لائے ہیں کہ میرے لڑکے کو اوٹ نے گرا دیا جوان بیٹا مر گیا تم میں سے کسی کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے پڑھ دے تاکہ مجھ کو کچھ سکون مل جائے میرے بیٹے کو کچھ ثواب پہنچ جائے راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہی آیت یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کیا جب اس نے پوری آیت سنا دی کہتا ہے کہ وہ مومنہ تب گویا ہوئی بے شک جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے گا تو راوی نے یہاں بیان روک دیا اب اس میں اپنا جملہ بڑھایا کہتا ہے جیسے ہی اس مومنہ نے کہا کہ اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو میں یہ سمجھا کہ وہ کہے گی تو میرا بیٹا بھی رہتا مگر ہمارے تاجب کی انتہا نہ رہی کہ اس مومنہ نے کہا جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ رہتے اپنی امت کے لئے ہے نا رسول اللہ سے تو بڑھن کے کوئی نہیں ہے نا سب چلے گئے میرا بیٹا بھی چلا گیا پیغمبر لیکن اس کا مطلب ہے تھوڑی صبر کا کہ آدمی روئے نا پیغمبر کے آخری فرزن نام ان کا ابراہیم ہے مدینہ منورہ میں وہ مر گئے پیغمبر نے رونا شروع کیا کہ اس نے آرہی صاحب آپ گریہ کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن دل ہے تو غمدین ہوگا آنکھ ہے تو عشقبار ہوگی صبر الگ چیز ہے گریہ الگ چیز ہے پیغمبر نے فرمایا کہ ہم مگر وہ نہیں کہتے جو خدا کو برا لگ جائے ایک چیز ایک حدیث اور سنا دھو یہ جوان کی موت جو ہوتی ہے نا اس میں بچوں کے جو ہوا ماں باپ کی تو بند گئی عجیب ہے آپ میرا جملہ عجیب سمجھ رہے ہوں گے زرغام مرہوم مر گئے امہ اببہ کی بند گئی کہ کیا مطلب میں نے کہ حدیث ایک سنا دوں آپ کو اس سے اندازہ کیجئے یہ سب ہم لوگ کیوں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مسجد بنواتے ہیں امام بڑا بنواتے ہیں غریب کہہ کے لئے کرتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں ستر سال کی عبادت کے بعد بھی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اب حدیث سن لیے یہ گیارویں امام سے ہے جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے ملک الموت اس کی روح قبض کر کے پیشے پروردگار پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے اقبست روح ابن عبدی تُو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی اقبست ثمرت فعاد تُو نے میرے بندے کے دل کے باق کا پھل توڑ لیا ملک الموت کہتا ہے ہاں اللہ کہتا ہے ماذا قال عبدی جب تُم نے میرے بندے کے جوان بیٹے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کہا کیا ملک الموت کہتا ہے اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا خدا فرماتا اچھا اولاد مرنے کے بعد اس نے میری حمد کی ایک بات اس کو یہیں رک جائیے پھر واپس آتا ہوں لا مکان دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہے نا وہ چاہے امام ہی کیوں نہ ہو ہمارے امام زمانہ ہی کیوں نہ ہو کوئی تو کوئی مکان ہوگا نا ان کا مکان کے لیے روایات کہتی ہے بہتر ہے مستحب ہے کہ مکان کا نام رکھے آدمی جب لوگ گھر بنواتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے تو امام کا جو گھر ہوگا اس کا نام معلوم ہے کیا ہے گھر ہے امام کے گھر کا نام معلوم ہے کیا ہے روایات ہاں زور سے بیت الحمد امام کے گھر کا نام کیا ہے بیت الحمد یہ پھر سے دور آتا ہوں بچوں کے لیے امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کہ مکان مقدس کا نام کیا ہے بیت الحمد اس کو اب یہاں رکھئے پھر واپس شلیئے ادھر ہاں تو بتاؤ ملک الموت میرے بندے نے کیا کہا کہا اس نے تیری حمد کی انہا لیلہ کہا اولاد مرنے کے باوجود اس نے الحمدللہ کہا جی آواز قدرت آتی ہے تو اب اس بندے کے لیے میرے ابنو لہو بیتاں فی الجنہ اس میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناو وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمدِ اور اس کے گھر کا نام جنت میں بیت الحمد رکھو اس سے بڑا کیا مرتبہ ہے جنت پکی جنت کا گھر پکا مکان کا نام وہ جو تمہارے امام کے گھر کا نام ہے سلوات برمات اس سے بڑا شرف تب میں نے کہا کہ جوان اولاد مر گئی صدمہ تو ہے مگر ماں باپ کی بنا گیا وہ انسان خب مگر پھر بھی صدمہ ہے نا آسان تھوڑی ہے اولاد کا داغ برداشت کرنا آسان کام تھوڑی ہے امام سے زیادہ کوئی صابر ہے دنیا میں ڈاکٹر صاحب امامت کے لئے شرط قرآن نے لگائی ہے صبر کی ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے ان کے صبر کی بیس پر ہے نا تو امام سے بڑا صابر تو دنیا میں نہیں ہوتا کوئی نا لیکن جب بات اولاد کی آتی ہے نا تو وہ تڑپ آپ کو کسی جنازے پر نظر نہیں آئے گی جو امام حسین کا قرب علی اکبر کے وقت آیا ہے سب کو اجازت دی جاؤ خدا حافظ سب کو اکبر سے نہیں کہا امام حسین نے جاؤ چلے جاؤ اس کو بہت توجہ سنیئے اب بس پانچ منٹ کیا مطلب تو اکبر بلا اجازت چلے گئے نا بغیر اجازت نہیں گئے لیکن امام حسین نے کہا نہیں کہ جاؤ طریقہ اپنایا وہ کیا جو بھی آیا اچھا جاؤ خدا حافظ جاؤ خدا حافظ سوار کیا لیکن جب اکبر کی بات آئی ہے نا جیسے ہی آکے اکبر نے کہا بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں اکبر کی طرف رخ نہیں کیا اکبر سے نہیں کہا جاؤ ہاں وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں وہ کیا طریقہ تھا بجائے اکبر کی طرف دیکھنے کے نا حضرت نے سر اٹھایا آسمان کی طرف اللہم مشہد علا ہا اولائل قوم خدا اس قوم پہ تو گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ الے اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں گھولے پہ سوار ہوئے ایک چیز دیکھیں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ایک چیز صبح سے اکبر کے دل میں کیا چیز رہی ہوگی سوچیے اجازت مل جائے نا تب بتاتا ہوں ان یزیدیوں کو کہ علی کے گھر آنے کے جوان کیسے ہو یہ ہوگا نا صبح سے دل میں اور جب اجازت مل گئی اور گھولے پہ سوار ہو گئے تو کون بتا سکتا کہ کس جوش کے ساتھ اکبر نے گھولے کو ایڑ لگائی ہوگی کس ولولے کے ساتھ اکبر جہنے گھولے کو دوڑایا ہوگا اس گھولے کا پیچھا اس کے برابر ستاون سال کا بھوکھا اور پیاسا باپ کر سکتا ہے لیکن اس کو کہتے محبت اکبر سوار ہوئے چل پڑے حسین یہ کہیں نہیں ملے گا کس سوائے اکبر کے کہیں نہیں ملے کسی کو رخصت کرتے وقت اکبر نے گھولے کو ایڑ لگائی امام سے بیٹھا نہ گیا چل پڑے پیچھے 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 اب سائز وقت جو ہونا تھا وہ ہوا گر پڑے بولو کہ بابا اتر گئے آپ تو رخصت کر چکے تھے آپ تو اجازت دے چکے تھے فرمایا بیٹا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ ہو وہ بھی اپنی اولاد کے سوال کا کیا جواب دیا ہے امام حسین نے جو اکبر نے پوچھا ہے نہیں ہے جواب حسین کے پاس بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے کیوں چلے آ رہے ہیں حسین کیا کہیں فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے ٹھیک ہے میرے لال جاؤ جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنی شکل مجھے دکھلاتے جانا اکبر میدان میں چلے گئے امام آکے در خیمہ پہ بیٹھ گئے روایتیں کہتی ہیں امام نے نگاہیں گاڑ دیں امام کی طرف باپ ہے نا میرے بچے کو کچھ ہوگا چہرہ بدلے گا ہوا وہی اچانک امام حسین سلام اللہ علیہ کا چہرہ بدلا لیلہ تڑپی خیر تو ہے بڑا زبردست پہلوان ہے دعا کرو دعا ہوئی اکبر واپس آگئے لیکن اب واپسی کا حال سنیے اور ختم دعا اکبر واپس آئے بابا ایک بات دیکھیں کہ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی اکبر روایتوں میں ہے جب واپس آئے ہیں نا سو یزیدیوں کو مار کے پلٹے ہیں ایک دن ہے اسے یوٹیوب پہ سن رہا تھا میں کسی عرب کی مجلے اس نے پڑھا دو سو دو سو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن ایک بھوکے پیاسے آدمی کے لیے سو بھی کم نہیں ہے سو آدمیوں کو مار کے اکبر پلٹیں آپ کا بھائی آپ کا بھتیجہ آپ کے گاؤں کا خاندان ہے کوئی لڑکا کراتے میں ماہر ہو رات کو پچیس لوگوں میں اکیلہ گھر جائے بغیر زخم کھائے سب کو گھر کے جوہے زیر کر کے پلٹ آئے پورا گاؤں واہ ہوا کرے گا کہ نہیں کرے گا خاندان پورا واہ ہوا کرے گا کہ نہیں کرے گا حضرہ اببہ سے پوچھئے جہاں بیٹھیں گے وہاں ارے اس دن اکیلے فز گئے دے ماشاءاللہ بغیر زہر ہر جگہ تعریف ہوگی نا اور اس پر باپ کا کیا کہنا ہوگا بیٹا شاباش تو نے خاندان کی آبرو رکھ لی بتاؤ بیٹا کیا ہی نام چاہیے ہاں یا نہیں ہے حضیل کا جوان پچیس نہیں پچیس ہزار کے بیچ سے بھوکا اور پیاسا بغیر زخم کھائے پلٹائے یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ امام حسین کہیں شاباش میرے لال علی کی خاندان کی آبرو رکھ لی تم نے بتاؤ اینام میں کیا چاہیے حق ہے کہ نہیں ہے لیکن امام حسین کیا پوچھتے اکبر نے ایسی بات کہہ دی مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا فرماتے ہیں کہ بابا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا اس پر اسلحے کیے سنگینی بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا دنیا میں کوئی باپ سمجھے آئے دنیا میں کسی باپ نے آج تک اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو یہ جواب نہیں دیا ہے جو امام حسین نے اکبر کو دیا ہے خدا سب کی اولاد کو اکبر کے تفیل میں سلامت رکھے انشاءاللہ بیٹا بیمار ہو گیا گردہ خراب ہو گیا لندن امریکہ گھوم گھام کے آگئے پچاس لاکھ روپے لگا کر کے زمین جائداد بیچ کے ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹھیک ہوگا کل یا پرسوں اب جو گھر میں چاول ابل رہا ہے نا وہ بھی ادھار آیا ہے باپ کے پاس کچھ نہیں کہتے ہیں مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے نا ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف باپ بیٹھا ہے بچے نے آگ کھولی امام سیب کھانے کا دل چاہتا ہے بابا انار کھانے کا دل چاہتا ہے جیب میں چوننی نہیں ہے لیکن جہاں کبھی نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچ جائے گا دس روپے دے دو اپنے بھائیہ کی خواہش بوری کر دو میں تمہاری مزدوری کر کے عدا کر دوں گا امام جہاں کبھی نہ گئی ہوگی دوڑ جائے گی دس روپے دے دو اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں تمہارا برتندل کے عدا کر کوئی ماں ہو یا باپ مرتے ہوئے بیٹے سے یہ نہیں کہے گا لاکھ فقیر ہو کہ بیٹا باپ کی غربت جانتے ہو کہاں ہے میرے پاس جاؤ جنت میں سیب ملے گا جاؤ جنت میں انار کئی صلح آج دگا دنیا میں اکل ہوتا میرا مولا ہے اسے اکبر نے آگے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے حسین اپنے بچے کو پانی لا کے کہاں سے دے روایت کہتی آقا نے انگوٹھی اتاری فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو جاؤ نانا رسول خدا تم کو سیراب کریں گے اکبر نے انگوٹھی دہن میں رکھ لی بس ختم کیا میں نے جزاک اللہ میدان میں آیا لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا زمین پر آئے کہتے ہیں کہ ایسا شاک لگا ہے نا مولا کو روایت ہے کہ کھڑے تو ہو گئے اکبر کی آواز پر مگر کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے ادھیرہ چھا گیا کچھ دکھائی نہیں دیرہ مولا کو کہتے جارے اینا علی اینا علی بیٹا کہاں ہو علی کہاں ہو علی کہاں ہو آواز کے سرانے سہارے پہنچے ہیں سر کو رکھ لیا زانووں پر میرے لال کہاں تکلیف ہے نائزے کی انی بابا سر رکھ دیا زمین پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے سینے پر ہاتھ لے گئی یا علی کہہ کے جو نائزے کی انی نکالی کہتے ہیں خون مثل فوارے کے اُبلنے لگا خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دیکھلا ہے جو مولا نے دیکھا ہے جو حسین نے دیکھا ہے کہتے ہیں امام گھبرا کے کھڑے ہو گئے اکبر کی کیفیت یہ ہے کہ خون اُبل رہا ہے زمینِ گرمِ کربلا پر اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اُدھر امام کا حال یہ ہے آسمان کو ٹکتے ہیں ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں فرماتے جاتے ہیں بُنَيَّا اَلَدْ دُنِيَا بَعْدَ کَلْ اَفَا بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے کہ اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی حسین نے اپنے ہاتھ کو اکبر کے سینے پر گراد رخصارے پر رخصارہ رکھ دیا اتنا روئے اتنا روئے ریش مبارک آسووں سے تر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُمْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرہوم کئی سال سواب کے لئے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياکا نعبد وياکا نستعین اذن السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اور اس مجلس اعظام ذکر اہل بیت کا سواب مرہوم زرغام حیدر ابن زیغم علی کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين